اور فوری طور پر یہ فوٹیج بھی فائرنگ کرنے والے شخص کی بول نیوز پر آپ ایکسکلوسی بھی دیکھ رہے ہیں یہ عمران خان پر قاتلانہ حملے میں ملوث اور فوری طور پر اس شخص کو پکڑنے کی جس میں کوشش کی ہے وہ بھی اس میں بتایا گیا اخلاق کی جانب سے کہ وہ بھی جام حق ہو گئے لیکن اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں سیکری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں اسد عمر صاحب یہ تو بڑا پرام مار چلنا تھا اس قسم کی مضموم کا روائی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے سو فیصد پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے عمران خان ان سے رکنی رہا پاکستان ان کی آنکھوں کے سامنے بدل رہا ہے نیا پاکستان بن رہا ہے ایک آزاد پاکستان بدل رہا ہے تو اور تو کوئی طریقہ ان کے پاس رکنے کا رہنی گیا عمران خان کو پر قاتلانہ حملہ کیا گیا لیکن اللہ تعالی نے عمران خان کو بسیلہ بنایا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے بھی بہت بڑے کام دینے ہیں عمران خان سے اور اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کی قیریت کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہ قیریت سے ہیں وہ ٹھیک ہیں ان کو گولیاں لگی ہیں عمران اسماعیل صاحب نے بتایا ٹانگ پہ ان کی جی ٹانگ میں گولی لگی ہے اور اس لیے ان کو لاہور موف کیا جا رہا ہے ہسپٹل لے جایا جا رہا ہے ابھی کرٹیکل کنڈیشن نہیں لیکن ان کو بولٹ پونڈ آئے تو فوری طور پر کیا ہلیکوپٹر کے ذریعے لے جایا جا رہا ہے کیا طریقہ کار ہے باقیوں کے زخمی ہونے کے حوالے سے کیا فیصل جعبید کے ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی گولی لگی ہے احمد چٹھا کے بھی تو کیا اطلاع تاپ تک ہے فیصل کے سیز کے اوپر جی لیکن اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہے وہ تو بالکل آدھے انج سے بچ گیا ہے بہت ہی سترناک ہو سکتا تھا احمد چٹھا سیریسلی وونڈڈ ہے ان کو بہت سیریس بولٹ انجریز آئی ہیں عمر فاروق مائر ہے وہ بوری طریقے سے انجرڈ ہیں راشد ہیں ہمارے ایک آفس میں جو کام کرتے ہیں ان کو دو بولٹس لگی ہیں اس کے علاوہ دو اور لوگ ہیں جو اس وقت انجرڈ ہیں چھے لوگ ہیں جو زخمی ہیں اور یہ ہمارے سامنے فٹیج بھی ہے یہ وہ لوگ جنہوں نے فائرنگ کی اور جنہوں نے ایک ای فورٹی سیون بتایا جا رہا ہے اس سے فائرنگ کی ہے بلکل سٹریٹ جی آٹومیٹک ویپن تھا جتنہوں نے دیکھا میں اس وقت نہیں تھا اوپر جو لوگ اوپر دیکھا کئی لوگ ہیں ہمارے جنہوں نے دیکھا اس کو فائر کرتے ہیں آٹومیٹک ویپن تھا کون سا تھا ویپن یہ مجھے نہیں بتا لیکن وہ جنہوں نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ آٹومیٹک ویپن تھا اور اس سے پورا ایک برس فائر ہوئا ہے سرحی اچھا اے اصلا سب آپ کیا آپ وزیر آباد تک پہنچے ہیں آگے کا پلان اسلام آباد ہے باقی پورا ملک جو ہے وہ موٹیویٹ کھڑا ہوا ہے تو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ ماں